آیتِ تثیر جنابِ سجدہ کی شان میں نازل ہوئی ہے پنجتِ نفاق کی شان میں نازل ہوئی ہے اس کا شانِ نزول صرف آج بیان کروں گا اسی پہ تمام کر دوں گا کہ شانِ نزول کیا ہے آیت کا شانِ نزول دیکھنا بہت ضروری ہے اور جب شانِ نزول معلوم ہو جاتا ہے تو خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کن کی شان میں آئے چاہی ہے کن کن کو شامل ہے اور کن کن کو آیت خارج کر رہے ہیں اس سے آدھا کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں یہاں کے حالات کے مطابق پیش کر رہا ہوں تو آیتِ تثیر کا نزول شانِ نزول شانِ نزول سمجھتے ہیں کہ کن کب آیت نازل ہوئی سے کہتے ہیں شانِ نزول اب آیتِ تثیر سورہ احضاب ہے مدینے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے تین تیسوہ سورہ تین تیسوی آیت ہے تین تیسوہ سورہ تین تیسوی آیت اگر آپ دیکھیں تو تین تیسو میں دو تین ہیں اور تین تیسوی آیت سے دو تین ہیں اگر جمع کر لیں تو بارہ بن جاتے ہیں اگر لوگ ہوں تو اب یہ بارہ کا عادت ہے آیتِ تثیر کے اندر اور خود صحیح مسلم میں اور اور شیعہ سننی تمام کتابوں کے اندر یہی حدیث کے الفاظ درج ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کائنا تشریف لائے حدیثِ قصہ ذہنوں میں ہوگی شاہد اگر کہیں تو تو تھوڑا سا حدیثِ قصہ کے تبرکن پیش کر دوں تو آئیے در حدیثِ قصہ کی وہی شانِ نزول ہے آیتِ تثیر کا تھوڑی سی کچھ سے حدیثِ قصہ سنن لیجئے حدیثِ قصہ کے نزول پہ بھی شک نہ کیجئے گا ہمارے بڑے بڑے محدثین نے مرہوم بہرانی نے مرہوم علامہ مجلسی نے اور اور بڑے بڑے پہاڑوں نے اس حدیثِ قصہ کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اس کے حوالہ جات کو درج کیا ہے تو آئیے در پیش کر رہا ہوں کہ سرورِ قائنات تشریف لاتے ہیں اور جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہہ سے ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں انہی اجد ہے فی بدنی ضعفن تو آپ جنابِ سیدہ سلام علیہہ سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک قصہ لادیجئے قصہ کہتے ہیں چادر کو ابا لادیجئے سیاہ رنگ کی یمانی چادر لادیجئے جنابِ سیدہ چادر لے کے آتی ہیں سرورِ قائنات اس حجرے میں چلے جاتے ہیں جنابِ سیدہ آپ کے لئے کچھ باورچی خانے میں کھانا بنا رہی ہیں آتے ہیں سرورِ قائنات میں چادر لیتے ہیں اور سیاہ رنگ کی چادر اوڑ کے سیاہ رنگ کی چادر اوڑ کے سیاہ رنگ کی چادر اوڑ کے سرورِ قائنات آرام فرمارے ہیں اگر سرورِ قائنات اور آپ ناتوں میں بھی سنتے رہتے ہیں اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام اگر پیمبر کالے رنگ کی ابا اڑھیں تو سنت ہے اور اگر شیعہ کالا لباس مہن لیں تو بیدت ہے تو سرور کائنات نے کالے رنگ کی ابا اڑھیں اور ایک مرتبہ تشریف فرما ہوئے کہ اتنے میں دونوں شہدادے ایک ایک کر کے تشریف لاتے ہیں سن رہے نا حضرات سارے امام حسن مجتبہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وقت نہیں ہے تفصیل کا ویلہ میں بہت تفصیل سے اس کو بیان کروں اور آنے کے بعد جناب سیدہ سلام علیہ کو سلام بجا لاتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے پیمبر نے جناب سیدہ کو سلام کیا تھا ایک ایک کر کے تمام کے تمام حسنیاں آتی ہیں جناب سیدہ کو سلام بجا لاتے ہیں السلام علیکہ یا امہ مادر گرامی آپ پہ سلام ہو انی اشمع اندہ کے رائحتن طیبتن کہ انہ رائحت جدی رسول اللہ مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے خوشبو آتی ہے تو آپ نے فوراً اشارہ کیا ہاں آپ کے نانا ہجرے کے اندر موجود ہیں اس قصہ کے ساتھ اس ابا کے ساتھ وہ کارے رنگی چادر میں امام حسن مشتبہ آکے نانا کو سلام کرتے ہیں کہ نانا جان سلام علیکہ یا جدہ نانا جان اے میرے جد اے رسول اللہ آپ پہ سلام ہو فوراً رسول خدا سب کو القاب سے بلاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ اے میرے لختے جگر میرے قریب آ جائیے میرے ساتھ چادر میں آ جائیے ابا کو رکھولتے ہیں اور فوراً دائیں طرف امام حسن کو تشریف فرما ہونے کے لئے اشارہ کرتے ہیں بہت کم سن ہیں امام حسن مشتبہ علیہ السلام پانچ برس کے ہیں نانا کے پانچ تشریف فرما اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حدیث کے ساتھ اہنوں میں صرف تبرکاً بہت تیزی سے پیش کر رہا ہوں امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں آکے اممہ کو اپنی والدہ کو سلام کرتے ہیں کہاں مادر اگرامی آپ پہ سلام ہو مجھے آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آرہی جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے تو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے سلام کا جواب دیا کہاں وہ آپ کے بھائی کے ساتھ چادر چلے ہیں تحت القصہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام آکے کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدہ ایک مرتبہ یا من اختارہ اللہ آپ پہ سلام ہو جس کو اللہ نے چنا ہے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے رسول خدا فرماتے ہیں میرے نواسے میرے پاس آجائیے یا شافعہ امتی میری امت کی شفاعت کرنے والے نواسے اب رسول خدا فرمارہے ہیں میری امت کی شفاعت کرنے والے نواسے آپ بھی میرے پاس آجائیے اب رسول خدا کے بائیں طرف امام حسین آجاتے ہیں اتنے میں جناب امیر آتے ہیں آئیے ذرا بہت تیزی سے امیر المؤمنین تشریف لائے اور جیسے ہی آئے تو جناب سیدہ کو سلام کیا اور جناب امیر نے بھی بہر سے آنے والا سلام کرتا ہے القاب کے ساتھ جناب سیدہ کو سلام کیا اور جیسے ہی جناب سیدہ نے شارع کیا جناب امیر بھی تشریف لائے اب آگے جناب سیدہ آنے کے بعد کہا یا ابتاہ اے میرے بابا جان اتا اذنو لیے نکونم آکم میں بھی آ جاؤں تو جناب سرور کائنات نے چادر کو کھولا اب ایک مرتبہ جناب سیدہ فرماتی ہے فَلَمْ مَكْتَ مَلْنَا جَمِعًا تَحْتَ الْقِسَا جب ہم پانچھوں کامل ہو گئے مکمل ہو گئے چادر تلے فَلَمْ مَكْتَ مَلْنَا جَمِعًا تَحْتَ الْقِسَا علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں فرماتی ہیں جناب سیدہ یعنی جتنے بھی اس وقت اہلِ بیعت میں سے تھے اس وقت جتنے بھی اس وقت جتنے بھی اہلِ بیعت میں سے تھے وہ چادر تلے تھے اوجو وہ چادر تلے تھے فَلَمْ مَكْتَ مَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْقِسَان جب ہم چادر تلے آگئے اخذہ ابھی رسول اللہ بے طرف ہے تو میرے بابا جان نے چادر کو اٹھایا آپ نے دیکھا ہے نا بہت سے بزرگ دامن پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں اب یہ سمجھ میں آیا یہ دامن پھیلا کے مانگنا کہاں سے آیا یہ سرور کائنات نے چادر اٹھا کے مانگا تھا کہ اللہمہ انہا اولائے اہل و بیعتی پروردگارہ یہ ہیں میرے اہلِ بیعت اگر اور کوئی اہلِ بیعت میں سے ہوتا اس وقت ازواج میں سے یا خاندان میں سے تو انہیں بھلا لیتے جنابِ سیدہ فرماری ہیں جب ہم چادر تلے مکمل ہو گئے اس کا مطلب ہے اور ان میں سے اس زمانے میں کوئی نہیں تھا ہوتا تو پیمبر کہتے آ جاؤ تم بھی اہلِ بیعت میں سے ہو یہ پیمبر کا نابلانہ بتا رہا ہے اہلِ بیعت اور ہے باقی ایک مرتبہ جنابِ سرورِ کائنات نے چادر کے دونوں کناروں کو ہاتھ میں لیا اور کہا اللہمہ انہا ہاں اولائے اہل و بیعتی اب یہ تمام کے تمام مسلمانوں کی کتابوں میں حدیث آئی ہے اسے کہا جاتا ہے حدیثِ قصہ کہ پیمبر نے ہاتھوں کو اب مجھے مجمع کتاب ہو جو چاہیے ایک مرتبہ سرورِ کائنات نے کہا اللہمہ انہا ہاں اولائے اہل و بیعتی یہ جو چادر تلے ہیں یہ ہیں میرے اہلِ بیعت میں نے شاید کسی مقام پہ کسی جگہ پہ پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی کالے رنگ کی چادر اڑھائی یہ میں سوچتا تھا پیمبر نے کالے ہی رنگ کی چادر کیوں اڑھائی تو میری نکاحوں میں خانہ کعبہ آیا اللہ نے جب اپنے سارے کے ساری مسجد الحرام کو اپنا حرم قرار دیا تو اللہ فرق بتانا چاہتا تھا حرم اور ہے بیعت اور ہے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں حرم اور ہے بیعت اور ہے بیعت اللہ پہ اللہ نے کالا غلاف اڑھائیا اللہ کا بیعت ہے خانہ کعبہ بیعت اللہ تو اللہ نے کالا غلاف اڑھا کے بتایا یہ ساری مسجد حرم ہے یہ ہے میرا بیعت تو پیمبر نے بھی کالے رنگ کی چادر اڑھا کے بتایا حرم اور ہیں اہلِ بیعت تو آپ نے فوراں فرق بتا دیا کہ حرم اور ہیں اللہم عجل وليك الفراغ اللہم عجل وليك الفراغ اللہم عجل وليك الفراغ